ای بی پی نیوز پر آپ کا سواگت ہے گر راج جی ایک بڑا سوال ہے کل کانگریس کے نیتاؤں نے راستپتی سے ملاقات کی دو کروڑ کسانوں کے ہستاکشر والے پتر سوپے راستپتی کو اور کہا کہ سنیوکت سطر بلائیے سنیوکت سطر بلائیے سنیوکت سطر بلائیے ان تین کانونوں کو رد کر دیجئے اور نئے کانون لے کے آئیے میرا ماننا ہے بکاہ جی کانگریس کی دوگلی نیتی ہے یہ یہی کانگریس ہے جس نے اپنے منیفیسٹو میں کانون میں پڑی ورتن کی بات کہا یہی کانگریس ہے جس کی شرکار پنجاب کی شرکار اور اس سمائے کے تاتکالین مکھ منتری کاملنات اس مکھ منتریوں کی ٹولی میں اس کانون کا سمرتھن کیا یہی کانگریس ہے جو اس کے بدلاؤں کے لیے سمائے سمائے پر بات کی لیکن آج کشانوں کے کندھے پر بندھوک رہ کر کے دیش کے کشانوں کو بھڑمت کرنے کا کام کر رہا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں پہلے سے کانٹریکٹ کانون ہے کیا کشانوں کی جمین چلی گئی ہم نے تو تینوں کانون کہا کہ ایم ایس پی تھا ایم ایس پی ہے ایم ایس پی رہے گا ہم نے کہا کہ منڈیاں تھی منڈیاں ہیں منڈیاں رہے گی ہم نے کہا ایم ایس پی ایم سی کانون تھا ہے اور رہے گا ہم نے کیول کہا ہے کہ ایک نیا بندھوک کشانوں کو دینا چاہتے ہیں جو کشان اپنے اوپج کو دیش کے جس بھاگ میں چاہیں بیچنے کے لیے وہ بیچ ہیں ہم نے کشانوں کی آمدنی دھگنی کرنے کے دستی سے یہ باتیں رکھی ہیں لیکن کانگریس کہہ رہی ہے کہ سمیں تو بدلتا رہتا ہے ہم نے جو بات کہی وہ پرانی تھی اب تو آپ لوگ کسانوں کو آتنکوادی گوشت کر دے رہے ہیں خالستانی گوشت کر دے رہے ہیں جو سرکار کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کو آتنکوادی بتا دیتے ہیں بکار جی بکار جی سچ کو سننے کی طاقت ہم نے کشانوں کو کبھی نہیں کہا ہم نے کشانوں کے لیے دروازہ کھلے تھے کھلے ہیں کھلے رہیں گے جو لوگ کشانوں کے کندے پر رکھ کر کے بندھوک خالستانی کا بینر لگاتے ان کے لیے یہ بات میڈیا نے کہا ہم نے نہیں کہا میڈیا نے دکھایا کہ یہ خالستان کا بینر ہے میڈیا نے دکھایا کہ جو سی اے کے بیرود میں کر رہے تھے وہ لوگ چاہتے تھے کشان آندولن کا سمرتھن کریں شرجل امام کے سمرتھکوں نے ہم نے نہیں کہا یہ میڈیا نے دکھایا پورے دیش کو اور میرے موپڑ کیوں لیتے ہیں یہ راہل گاندھی کو پتہ نہیں ہے کشانوں کی تکلیپ کو آپ ایک بار انہوں نے کیبل کچھ کشانوں کا کرج معاف کر کے تھالیاں بجایا ڈگڈگی بجایا اور کشانوں کے ہتھکاری کہے آج ایک لاکھ کروڑ کشانوں کو چھے ہجار روپیہ کھیتی کے لیے مدد کی جا رہی ہے آج آج کے دن میں اٹھارے ہجار کروڑ پردھان منطری کشانوں کو سمرتھک کر رہے ہیں یہ کشانوں کے ہتھ کے لیے ہے اگر ایم ایس پی چنوٹی کے ساتھ یہ کانگریس بتائے کہ آج تک ایم ایس پی میں کتنا پرسن لیکن چھے سال میں ہم نے گہوں کا قیمت چودہ سو سے انہیس سو پچھتر کر دیا ہم نے دھان کی قیمت بڑھا کر کے اٹھارے سو سر سٹھ کر دیا یہ کون کیا دلہن تلہن میں ستر پیشہ دی گہوں اور دھان میں ایک تالیس پرتیشت سے اوپڑ کیا یہ کشانوں کے ہتھ کے لیے کیا مجھے کانگریس کی نصیحت نہیں چاہیے مجھے کانگریس کا سلا نہیں چاہیے جو ستر سال میں کشانوں کے لیے کچھ نہیں کیا یہی بات کو کسان بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لکھت میں گارنٹی دے دیجئے کہ ایم ایس پی پر خرید جاری رہے گی کیونکہ اب سے تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ ایک کسان جڑے تھے انہوں نے کہا کہ نو کنٹل دھان ہوا ہے ان کے لیکن اٹھارہ سو ارسٹھ روپے ایم ایس پی کے بجائے ان کو ساڑھے بارہ سو روپے کنٹل دھان بیچنا پڑا نہیں یہ کانون ہے یہ کانون ہے اٹھارہ سو ارسٹھ میں دیش میں ہم نے جو ایم ایس پی پر خرید آج پچیش پرتیشت کے لگ بھگ میں ہم نے خرید کی ابھی سبتر ہجار کروڑ کا ایم ایس پی دھان کی خرید کی ہے اور وہ پنجاب میں سکسٹری پرسنٹ خرید ہوئی ہے دیکھئے جو پیچھے سے ہوتے آ رہا ہے اس اس کو دیکھیں اور جو ہماری شرکار نے کی ہے ہم نے ایم ایس پی کے قیمت بڑھائے ہم نے ایم ایس پی کے خرید کی قوائنٹیٹی بڑھائی ہم نے کشانوں کے ہیت میں ڈالا ہم آج کشانوں کی آمدنی کو دھگنا کرنے کے لیے راستے کھول رہے ہیں ہم نے یہ مارکیٹنگ کے راستے دیا ہے ہم نے تو یہ ہی کہہ رہے ہیں موسیقی